مالک کے پیاری سا سنگجیوں مالک کے پیار میں چلنا اس کی محبت میں چلنا کوئی آسان کارے نہیں ہے اسمبب تو نہیں لیکن آسان بھی نہیں من من منمت لوک کار مہکار کام باشنا کرو دلو مو انکار منمائی یہ ایسی رکابٹے ہیں جو انسان کو اللہ مالک کی راستے پہ چلنے نہیں دیتے اور انسان انہی کے بونے ہوئے جالوں میں انہی کے بونے ہوئے تانے بانے میں الجھا رہتا ہے ایک ویچار آتے ہیں دوسرے چلے جاتے ہیں چوبی سو گھنڈے دنیاوی خیالات دل و دماغ میں جہن میں گھومتے رہتے ہیں اللہ وحی گروہ مالک کی بھگتی عبادت کا تو دھیان ہی نہیں رہتا اس کی طرف تو ویچار ہی نہیں جاتا انسان انکاری ہو جاتا ہے ایگو بڑھ جاتی ہے جو بات اسے پسند ہے وہ ہو تو تو اللہ وحی گروہ رام ٹھیک ہے جو اسے پسند نہیں اگر وہ ہو تو مالک گلت ہے بس اسی پہ ٹکی ہے جیدہ تر لوگوں کی بھگتی عبادت ہم شروع سے دیکھتے آئے کوئی کارہ پورا ہو گیا گھروں میں دیکھتے عام لوگوں کو دیکھتے جس کو بھی وہ مانتے اس کو پتا سے کھیل پکوڑے کچھ بھی چڑھا دیتے کارہ پورا نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں دینا تو یہ ایک امید انسان کے اندر ہمیشہ بنی رہتی ہے کہ میرا یہ کام پورا ہو میرا وہ ہو میرا فلاں ہو میرا دین کر لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میں بھی بچنوں پہ عمل کروں میں کرم کروں مالک رحمت کریں اور انسان کی بات کبھی دل و دماغ میں نہ بٹھاؤ ہاں اچھائی انہیں کی بھلائی کی بات کرتا ہے رام نام کی بات کرتا ہے تو بھی آپ اس انسان کو نہیں اس پیر فکیر کو واہ واہ کہو جس کا وہ مرید ہے یہی آج سنسار میں کمی ہے کانوں میں گہنے ہیں ہاتھوں میں انگوٹیاں ہیں گلے میں ہار ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں بہت خوبصورت بہت سندر پر جو جانکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بنایا کس نے ہے پوچھتے ہیں کون سا سورنکار وہ کہتے ہیں واہ بنانے والے نے کمال کیا واقعی کیا تو کمال بنانے والے نے ہے نہ کی پہننے والے نے تو وہی بات لوگ اپنے صدگر اللہ وحی گروہ مالک کو وہاں نہیں کہتے ہیں کسی سے دو باتیں سن لی گیان گوست سن لیا اور کئی لوگ اسی پہ موہیت ہو جاتے ہیں جو کی نرہ من منمتہ ہے موہیت ہونا ہے تو اللہ وحی گروہ رام پہ ہو جس نے سب کو بنایا ہے اور اس پہ موہیت ہونے کا مجھا آجاتا ہے انسان کو وہ خوشیاں ملتی ہیں جس کی کبھی کلپنا نہیں کی ہوتی اپنے من کے تنگ دائرے میں قیدنا رہو سارا ٹائم من کی بوری سوچ ہر ٹائم من کے گلت آدھتیں دل و دماغ میں جب انسان کی گھومتی رہتی ہیں تو اس پروردگار کو بھلا دیتا ہے تو اپنے مولا کو اپنے سدگر کو اپنے داتا کو دنیا بات کرو امکار میں نہ پڑو خود ہی میں نہ پڑو وہ تو کبھی کسی کا بورا نہیں کرتا آپ خود ہی بنا لیتے ہیں ایسا کیا ویسا کیا نہیں نہ تو بھگوان کرے اور نہ ہی اس کا سند پیر پیغمبر کرے وہ کبھی کسی کا بورا نہیں کرتے سب کا بھلا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے انسان کرم بورے کرتا ہے اسے بورا بھوگنا پڑتا ہے دوش دیتا ہے سندوں کو گرو پیر فقیروں کو وہ کوئی بھی کرم کرتے ہیں ہر جیب کے بھلے کے لیے جو بھی کرم کماتے ہیں ساری سرسٹی کے فائدے کے لیے انسان اپنے آپ کو دوش نہیں دیتا اپنے کرموں کو دوش نہیں دیتا جو وہ کرم کرتا ہے مانتا نہیں بچہ نہیں ماننا اس کی دھجیاں اڑاتے رہنا اور پھر من کیا کہتا ہے تیرے سے نہیں مانے جائیں گے تو تو چھٹی کر لے مطلب ٹوٹلی برائی میں فجہ برائی کی دلدل میں جا فس کیسی عادت ہے نا من کی ویسے بچہ نہیں ماننے دیتا اور جب نہیں ماننے دیتا اوپر سے توہمت لگا دیتا ہے کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں ملنے والا کچھ نہیں ہونے والا تو بچن کسی بھی طرح سے من نے ماننے نہیں دینے اس کا مقصد یہ ہے پہلے ماننے نہیں دیتا اور نہیں ماننے تو اوپر سے مور لگا دیتا ہے تو نہیں مان سکتا تو تو ایسا ہی ہے اس سے اچھے تو یہ کر وہ کر فلاں کر تو لوگ من کے پیچھے جو بہکتے ہیں وہ دوکھی رہتے ہیں اگر اس من سے بچنا چاہتے ہو گرنٹڑ ہے گھنٹا صبح گھنٹا شام سمرن کر کے دیکھو بھگتی عبادت کر کے دیکھو تھوڑی سیوہ کرو من تو آپ کا پانی بھرے گا پھر آپ سمرن کرنہیں نہیں چاہتے کئی سجنوں نے تو نام لے رکھا یہی نہیں بتا وہ لے کے کہاں رکھ دیا لے رکھا جپا نہیں رکھا ہے بس جاب تو کرتے ہی نہیں کبھی کبھار یاد آتا ہے جب جلورت پڑتی ہے کچھ درد ہونے لگا لگا کیا ایکسیڈنٹوں کا تب تو مالک بڑا میٹھا لگتا ہے تو کیوں نہیں آگے پیچھے یاد کرتے نیرنتر ٹائم رکھ لیتے کہ ہاں بھائی گھنٹا صبح شام آدھا گھنٹا صبح شام کم سے کم جاب کریں گے کئیوں نے یہاں پرن کیا بڑا حرانی ہوئی پانچ منٹ سمر کیا کروں گا کمال ہوگی پانچ منٹ کربانی کر دی بھائی پانچ منٹ میں تو کوئی چاہ نہیں پیتا ناچی پانچ منٹ کر لیا کروں گا وایدہ کیا تو دیکھو کتنا بڑا چلو نا کرنے بڑا سورت کوچھ نہ کچھ اچھا ہی ہے پر کم سے کم آدھا گھنٹا جاب میں بیٹھو کوئی آفتانے والی کام دندہ کرنا کرتے رہنا یا پر گھنٹا صبح شام یا آدھا گھنٹا صبح شام اتنا تو کم سے کم بالکل کم سے کم ہے ایسی پندرہ میٹ دس میٹ جو مرجی کرتے رو فلتو اس کا مل نہیں ہے لیکن اگر واقعی من کو روکنا چاہتے ہو تو کم سے کم آدھا گھنٹا صبح اتنے شام کو یا گھنٹا صبح شام برنہ من کا کوئی بھروسہ نہیں کب بہکا دے کب گلد جگہ پہ لے جائے اور انسان دکھی ہوتا رہے تو بھائی سمرن ایک مات رو پائے ہے جو آپ کے من کے لگام ڈال سکتا ہے اگر آپ گھنٹا صبح شام نہیں کروگے آدھا گھنٹا جاب نہیں کروگے اس کا کوئی پتہ نہیں کب بہکا دے بڑے بڑے رشی منیوں کو پل میں افضلہ دیا بڑے بڑے بھگتوں کے پیر اکھڑتے دیر نہیں لگی جو اپنے آپ کو بھگت کہلاتے تھے تھے تو تھوتھا چنا باجے گھنا لیکن پھر بھی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بڑا یار گیانی کس گروہ نے کہا کس سنت نے کس پیغمبر نے کہا کہ آپ اس کو بڑا گیانی کہو بڑا گنبان کہو کبھی اس ٹیس سے سائی مستانہ جی مہاراج نے پرم پتہ شاسترام جی داتا رہ پر نے اب ہم سے کہلوایا ہو کہ بھئی یہ آدمی تو بڑا گنبان ہے بھائی اس کی سنا کرو نہیں آدمی آدمی ہیں یہاں ایک ہری جند بنچ کے لینا بات سنایا کرتا تھا کہتا ایک آیا میرے پاؤں ہاتھ لگا دیے کہ بابا ہے شاید میں نے کہا چپ رہا وہ کہتا بابا صرف ہاتھ رکھو اشیروا دو کہتا میرے ہاتھ میں تو اتنی کرامات ہے میرے صرف ہی گھومتا رہا میں گنجا ہو گیا تیرے صرف ہی رکھوں گا تو بھی گنجی ہو جائے گی بات تو سچھی ہے آدمی آدمی کو کیا خاک دے دے گا جو خود گناہوں کا لفافہ ہے وہ دوسروں کو کیسے بے گناہ کر دے گا بس لوگ پاگل ہیں کھڑا دیکھ لیا تھوڑا بولتا سن لیا یہ تو یار بڑا گیانوان ہے اس کو تو بڑی باتیں آتی ہیں ارے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا کرموں سے کچھ ہوتا ہے کسی پہ محیت نہ ہو محیت اللہ واہ گرو رام پہ دکھنے میں جو نجر آتے ہیں اصل میں وہ ہوتے نہیں اور جو ہوتے ہیں وہ دکھتے نہیں تو اس لیے سمرن کرو کسی کے چکر میں نہ پڑو کوئی اچھا گائے اچھا بولے اچھا سنائے یہ صرف کہنے کی باتیں کرنی ہیں صرف جو سوچنی ہیں وہ تو کچھ اور ہوتی ہے لوگوں کی انتہ کرن میں گیاں ہو اور جیبہ پہ وہی بات ہو کرم ویسے ہی کرے وہ انسان کبھی چکر میں پڑتا ہی نہیں ہم بہت جگہ دیکھا ہے سچا سودا میں دیکھتے اپنے یہاں سسنگیوں کو مالک کے پیارے ملتے ہی نہیں سنا بھی کوئی مالک یہ جرچا صدگر 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 نے یہ کیا صدگر نے وہ کیا اور بیج میں ایسے بھی ہوتے ہیں دیکھ میں ایسا کیا میں نے یہ کر دیا اپنی بڑائی کرتے نہیں تھکتے سمجھ لو وہ تھو تھا چنا ہے اور جو اللہ واہ گرو رام کے گن گاتے ہیں وہ بھگت ہیں لیکن ان کے پاؤں ہاتھ لگانے سے کچھ ملتا نہیں ایسا دیکھا ہم نے کوئی اسے کہتا کہ بھائی تو آگے سے دس گاڑی سننے کو ملتی کوئی انہیں کہتا تو میں کیا ہوں میں تو گناہوں کا پتلا ہوں صدگر سے کر دعا اس سے کر پرارتھنے یعنی اپنے کو کچھ الگ ہستی نہ بناو تو ہی خوشیاں ملیں گی جب آدمی اپنی الگ ہستی بنا لیتا ہے میں کچھ بن گیا یہ کہاوت ہے کنجابیوں ایسی اور نہیں رہ گئے جی ایسی کچھ اور بن گئی جب یہ اور کچھ بن جاتے ہو تب گڑ بڑ ہو جاتی ہے ایگو آ جاتی ہے میرے کو پتا ہے میں سب جانتا ہوں مجھے سارا گیاں ہے ایتیادی 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 بس پھر سمجھو من نے فٹی پوچنی شروع کر دی تلسی جی اتنے بڑے سنت ہوئے مہا پرشوے انہوں نے کہا ہے جو کوئی کہے سنت کو چینہ تلسی ہاتھ کان کو دینا کہ اگر کوئی کہتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ تونے کہ سنت کی رمج کو جان لیا کہتا ہے بھئی میں تو توبہ کرتا ہوں میں تو نہیں سمجھ سکا تو جر اتنے بڑے مہا پرش ایسا کہتے ہیں تو جرہ سوچئے پر آدمی اپنے آپ کو مہاپور سے کم نہیں سمجھتا مہنو سارا پتا ہے اب ایسے بیسے یہ وہ فلاں کوئی نہیں سمجھ سکتا سنتوں کی رمج جو سمجھتے ہیں وہ شور نہیں مچھا تھے چکر یہ ہے وہ دوسروں کو نہیں کہتے مہنو پتا ہے مجھے یہ مجھے وہ مجھے فلاں نہیں وہ چھپ رہتے ہیں اور بھگتی کرتے رہتے ہیں اور مالک کی خوشوں سے مالا مال ہمیشہ ہوتے چلے جاتے ہیں